السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت علی اور عزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ مولانا فریض صاحب کی دوبانی ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے و بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ ماشاءاللہ حید فاطمہ رضی اللہ عنہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں ان کے نکاح کا قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ ان کی اجادت سے ان کی بشاشت اور ان کی خوشی سے حید علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیکھ کیا اور پھر ایک دن مسجد میں نکاح پڑھوا دیا جمعہ کے دن مسجد میں نکاح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر کچھ دو تین عورتیں ساتھ میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر جا کر ان کو رخصت کر دیا ان کا نکاح ہو گیا اور چونکہ حید علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی طرح رہے تھے کیونکہ حید علی کا تو کوئی تھا نہیں بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا پھر عجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کوئی ان کا ایسا قریب رشیدار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے تھے وہ تو ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی در تھا ان کے لئے گھر کا انتظام ہوا اور اس گھر میں چونکہ اب کھانا پکانا ہے کھانا دوسر دن سے کھانا ہے وہاں وہاں یہ تو مسئلے تھے نہیں کبھی آج لڑکی جا رہی ہے پھر پندرہ دن گھر رہے گی اور پھر دو دن جائے گی اور پھر مہینہ یہاں رہے گی پھر ہفتے میں تین دن جائے گی چار دن ماہ کے گھر رہے گی وہ تو سارے قضیے تھے نہیں وہاں پر وہاں تو نکاح کر کے گئی تھی اب اپنے شوہر کے پاس رہے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چکی اور کچھ برطن اور ایک بستر اور ایک تکیہ ان کو دے دیا کہ اس میں اپنی ضرورت پوری کریں یہ ضرورت کا سامان تھا اپنی بیٹھیوں کو سناویں اور اپنی شادیوں کو اس رخ پر سادہ بناویں ہاں اگر شادیاں سادہ بنے گی تو آسا لیکن شادی کو سادی بنانے کے لیے اس بچی پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی پہلے سے اور بچی پر محنت کرنے سے پہلے بچی کی ماں پر کرنی پڑے گی کہ بچی کی ماں اپنا ذہن بناویں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے لوگوں کو دکھاوا کریں گے شاہے ہم کتنا دکھاوا کر دیں کتنا ہی دکھاوا کر دیں لوگوں کی زبان سے کبھی تعریف نہیں سننے ملے گی کوئی تعریف نہیں کرے گا لوگ تو اندر سے خامیاں نکالیں گے اندر سے خامی نکالیں گے کہ اس میں یہ کم تھا کھانے میں مرچہ کم تھی اور چھانس میں مرچہ نہیں تھی یہی آئے گا آخری دن اور کچھ نہیں ہوگا میرے دامات کو نہیں پوچھا اور میری بہو کو نہیں کھلایا یہی سننے کو ملے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کیونکہ رسوم ہیں یہ رواج ہے اور رواج کی بنیاد یہی ہیں اس میں فساد ہے صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا کو جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے نہیں ہیں اللہ نے ہم کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں یہ بھی ایک قسم کی غلامی ہے قوم کی رسوم و رواج کا پورا کرنا یہ اپنی قوم کی غلامی ہے اپنی سماج کی غلامی ہے صحابہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکالیں اور ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں ہم اندھیقی دنیا الہ سعاتیہ اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسطوں میں لانے کے لیے آئے ہیں یہ ساری تنگیاں ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ایسا نہیں کریں گے کیا ہوگا لوگ باتیں کریں گے لوگوں کا کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا لیا ہے تو دینا پڑے گا یہ ساری باتیں اسی قسم کی ہاں شریعت میں حدیعہ ہیں حدیعہ دیں اپنی ماں کو حدیعہ دیں اپنی بہنوں کو حدیعہ دیں اپنے بھائیوں کو حدیعہ دیں حدیعہ دیں لیکن حدیعہ وہ ہے جو بغیر لینے کی نیت سے دیا ہو شادیوں میں جو دیا جا رہا ہے وہ حدیعہ نہیں ہے اس لئے محبت بڑھتی نہیں ہے بہو کو لاکھ روپے کا سامان دیا لیکن پھر بھی ہفتہ ہوا کہ جگڑا شروع ہو گیا داماد کو دو لاکھ کا سامان دیا ہے لیکن داماد دو مہینے شہ مہینے ہوئے ہیں کہ سانس کے ساتھ لڑائی ہو گئی سالیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی سالوں کے ساتھ لڑائی ہیں بھائی جس نے تمہارا دو لاکھ کا حدیعہ لیا ہے وہ کیوں تمہارا دشمن بن گیا وہ کیوں دشمن بنا ہے جس بہو کو آپ نے دو لاکھ کا سامان دیا ہے وہ بہو کیوں سانس کی دشمن بن گئی کہ وہ حدیعہ نہیں تھا اس لئے محبت نہیں پڑی حدیعہ تو اگر ایک خجور دیا جاوے نا تو اس خجور سے محبت بن جاتی کیونکہ حدیعہ ہے لینہ دینے میں حدیعہ کا رواج بناوے بقیہ جو لیور دیور ہو رہے شادیوں میں یہ حدیعہ نہیں ہے یہ رسم و رواج ہیں اور رسم و رواج کا نتیجہ جو ہیں اس میں فساد ہیں اس میں صلاح نہیں ہیں فسادی ہیں اس لئے اپنی شادیوں کو سادہ بناوے رواجات کو ختم کرے رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں پرانے زمانے کے کچھ رسومات تھے زمانہ بدلہ رسمیں بدل گئی ہیں آگے اور کچھ ہو جائیں گے لیکن شریعت اپنی جگہ وہی رہے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سادگی ہیں اپنی زندگی کو سادہ بناوے اپنے کپڑوں میں سادگی لاوے اپنے گھر کے رہن سہن میں سادگی لاوے حدیثوں میں ہیں کہ بہت ساری کاسیات آریات کہ باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے والی یا تو اتنے باریک کپڑے ہوں گے کہ جسم کے آزہ نظر آ رہے ہیں یا اتنے فٹ اور تنگ کپڑے ہیں کہ جس سے جسم کے آزہ اُبر کر نظر آ رہے ہیں ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہے مائلات ممیلات حدیث میں کہاں یہ اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی ہیں اور اجنبی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں ان کا اور کیا مقصد ہے ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہے اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی اور یہاں جنتی کذا و کذا اور جنت کی خوشبو جو ہیں دوسرے ایک روایت میں ہیں کہ پانسو سال پہلے سے آتی ہے کیوں اللہ کی لانت کے مستحق بنے اپنے شوہر کے لئے زینت کر کے سواب لے اس پر صدقے کا سواب ملے گا شوہر خوش ہو جائے گا اس کا اور سواب ملے گا وہ اپنے کمرے میں ہیں اپنے گھر میں وہ زینت ہے کہ اپنے گھر میں زینت کریں باہر کے کپڑے سادہ ہوں اور گھر کے کپڑے زینت والے ہوں اصل یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر جاوے تو سادہ لباس ہو ڈھیلا لباس ہو اور اوپر برقہ ہو تاکہ کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے اور اگر کسی مرد کی نظر اس لباس پر پڑے تو اس کو پتا نہ چلے کہ اس لباس کے اندر ساٹھ سال کی عورت ہے یا بیس سال کی عورت ہے اس کا نام ہے پردہ کہ ایسا اوپر پردہ پہنا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیکھے دور سے تو دیکھنے والے کوئی پتا نہ چلے کہ اندر ساٹھ سال کی عورت اس لباس میں ہے یا بیس سال کی جوان لڑکی ہے بلکہ علماء نے تو منع کی یہاں تک کہاں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ عورت اپنے گھر سے باہر بجتا ہوا زیور بھی نہ پہنے یہ زیور کے ایسی چوڑیاں جس میں آواز آ رہی ہو جس سے آواز آ رہی ہو گھر کے باہر جاوے تو نہ پہنے ایسی خوشبو نہ لگاویں جس کی محک زیادہ ہو کہ گھر سے نکلے گی تو اس کی خوشبو آئے گی دوسروں کو اور دوسروں تک وہ خوشبو پہنچے گی وہ خوشبو دعوت دے گی اس کو دیکھنے کی طرف اس سے منع کیا ہے حدیث میں آتا ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اجنبی مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے ان تمام چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا فریض صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی سے سب کچھ کیا اتنی سادگی کی مثال واقعی نہیں ملتی مگر آج کل کے عورتوں اور مردوں کی شادیاں تو اس طرح ہوتی ہیں اتنے جاہیز کہ ہم لوگوں نے بلکہ بیچارے ماں باپ نے اپنے آپ کو بوش تلے دبا دیا ہے تو اتنا جاہیز ضروری تو نہیں بس جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھوایا اور اس کے ساتھ کچھ ضروریات کے چیزیں دیئے تو ہمیں اسی طرح زندگی بسر کرنی چاہئے اسی میں ہماری بلائی ہے موسیقی موسیقی